بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں آج آپ کے ساتھ اسم کے پلیٹ فارم سے مسفریحہ منظور جو آج آپ کو اردو کا لیکچر ڈیلیور کروں گی آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے اردو کا یونٹ نمبر فائیو جس کا نام ہے ہم ایک ہیں آج کے اس لیسن میں ہم اس نظم کی کمپلیٹ تشریح کو ڈسکس کریں گے آج کے اس لیسن کے بعد ہم ملک میں اتحاد و یگانگت کے معنی اور مفہوم سے اگاہ ہوں گے قومی اکجہتی کی اہمیت سے اگاہ ہوں گے اور سب سے اہم بات قومی ازمت کا راست اس کے اتحاد اور ایک جہدی میں مزمر ہے تو چلیے اپنے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پہلے شعر کی تشریح کرتے ہیں جو پہلا ہمارے پاس بند ہے اس کی تشریح کرتے ہیں وہ ہے اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں غم ایک ہیں اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس شعر میں شعر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پاکستانی جھنڈے کی چھاؤں کے نیچے ہم سب ایک ہیں اور پاکستانی ہونے کے لحاظ سے ہم سب کی خوشیاں اور دکھ بھی مشترکہ ہیں سیمپل سے بات شعر نے اس میں کیا ہے کہ ہم سب چاہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے چاہے کوئی جیسا مرضی ہے سب کے سب پاکستان کے پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں اسی پرچم کے نیچے ہمارے دکھ سکھ خوشیاں سب کچھ سانجھی ہیں اب یہ شعر ختم ہوا اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس بن کی طرف وہ ہے ایک چمن کے پھول ہے سارے ایک گگن کے تارے ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دھریاؤں کے دھارے جدہ جدہ ہے لہرے سرگم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں جس میں ہمارے پاس جو فرسٹ ڈیفیکلٹ ورڈ ہے وہ ہے گنگن گنگن کا مطبع ہوتا ہے السمان یا فضا نیکس ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے دھارے دھارے کا مطبع ہوتا ہے چشم یا بہاؤ نیکس ہمارے پاس جو ڈیفیکلٹ ورڈ ہے وہ ہے سرگم وہ ہے سرگم سرگم کا مطبع ہوتا ہے سر یا تال تو چلیے اب چلتے ہیں اس شعر کی تشریح کی طرف دیکھتے ہیں شاعر نے اس میں کیا کہا ہے شاعر اس بند کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پاکستان کی مثال ایک باغ کیسی ہے ہم جس کے پھول ہیں یا اس کی مثال ایک اسمان کیسی ہے ہم جس کے ستارے ہیں پاکستان میں رہنے والی اوام مختلف زبانیں بولنے کے باوجود بطور قوم سب ایک ہے جیسے سب دریا مختلف ہونے کے باوجود ایک ہی سمندر میں کٹھے ہوتے ہیں جیسے مسیقی میں استعمال ہونے والے الات کی مختلف آوازیں ہوتی ہیں لیکن سب کا سر اور تال ایک جیسا ہوتا ہے اسی طرح ساری پاکستانی قوم کا سرغم بھی ایک ہے اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں یعنی کہ اس شعر میں شاعر نے بیان کیا ہے کہ پاکستان کی جو مثال ہے وہ ایک باگ کی طرح ہے جس طرح تمام دریا ایک سمندر میں کٹھے ہوتے ہیں جیسے مسیقی میں استعمال ہونے والے تمام الات جو مختلف آوازیں پیش کرتی ہیں لیکن ان سب کا سر اور تال ایک جیسا ہوتا ہے اسی طرح پاکستانی قوم کا سرغم بھی ایک ہے سرغم کا بھی میں نے مطلب بتایا تھا نا سوریا تال وہ جو ہمارے پاکستانی قوم کا ایک سرغم ہے وہ ہے اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اب ہمارا یہ بند جو تھا یہ ختم ہوا اب ہم چلتے ہیں نیکس بند کی طرف کیا ہے ایک ہی کشتی کے ہیں مسافر اپنی آن پہ مٹنے والے ہم جا باز سپاہی بند مٹھی کی سورت با ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ہمارے پاس جو ڈیفیکٹ ورڈ ہے وہ ہے راہی راہی کا مطلب ہوتا ہے راہ چلنے والا راہی کا مطلب ہے راہ چلنے والا نیکس ہمارے پاس جو ڈیفیکٹ ورڈ ہے وہ ہے آن وہ ہے آن آن کا مطلب ہوتا ہے شان یا ادا نیکس ہمارے پاس جو ورڈ ہے وہ ہے جانباس جانباس کا مطلب ہوتا ہے جان قربان کرنے والا تو چلیے اب دیکھتے ہیں اس بند کی طرف شاعر اس میں بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ بحیثیت قوم ہماری مثال ان مسافروں کیسی ہے جو ایک کشتی میں سوار ہوں جن کی منزل بھی ایک ہو اسی طرح پاکستانی ہمارا وطن ہے ہماری شان ہے اور ہم اپنے وطن کی سلامتی کے لئے اپنی جان تک کی بازی لگا سکتے ہیں ہاتھ کی پانچوں نازک انگلیاں لمبائی میں مختلف ہیں لیکن بدموٹھی کی شکل ہم سب مل کر اپنے دشمن کو زوردار گونسا رسید کر سکتے ہیں اسی طرح ہم بھی ایک دشمن کے خلاف وطن کے تحفظ کے لئے ایک ہیں اب یہ ہمارا جو بند تھا یہ ختم ہوا اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکس بند کی طرف وہ ہے پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری اپنی شان ہے اس کے دم سے یہ ہے آن ہماری اپنے وطن کے بھول اور شبنم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پر چند کے سائے تلے ہم ایک ہیں جس میں ہمارے پاس دو دفکٹ ورڈ ہے وہ ہے شان وہ ہے شان شان کا مطلب ہوتا ہے آن یا عزت نیکس ہمارے پاس دو دفکٹ ورڈ ہے وہ ہے دم وہ ہے دم دم کا مطلب ہوتا ہے زات دم کا مطلب ہوتا ہے زات نیکس ہمارے پاس دو دفکٹ ورڈ ہے وہ ہے شبنم وہ ہے شبنم شبنم کا مطلب ہوتا ہے اوس اوس یا پانی کے کترے جو پھیلوں پر گرے ہوتے ہیں اکثر جب ہم کھیت میں جاتے ہیں تو صبح صبح سورج نکلتے ہوئے جب کرنے نکل رہی ہوتی ہیں تو ہمیں کچھ پھولوں کے پتوں پر پانی کے کترے جو ہے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں شبنم چلیے اب دیکھتے ہیں اس بند میں شاعر کیا کہتے ہیں ہمارا پاک وطن ہم ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے شاعر اپنے وطن کی طریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا وطن ہمیں ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے اس کی وجہ سے ہماری عزت اور شان ہے ہمارے وطن میں رہنے والے لوگ مختلف صوبوں سے تعلق رکھتے ہیں جو تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے مختلف ہیں اس کے باوجود ہم سب کا وطن پاکستان ایک ہے جیسے پھول اور شبرم اپنے مزاج کے اعتبار سے مختلف ہونے کے باوجود ایک ہی چمن میں پائے جاتے ہیں نیز اپنے وطن کے بشندے پھول اور شبنم کی طرح خوبصورت اور حسین ہیں کیونکہ یہ سب پاکستانی ہیں اور پاکستان خود سب سے حسین ملک ہے جی آج کا ہمارا یہ لیسن تھا جو کہ ختم ہوا میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر ہے وہ اچھے سے سمجھ جایا ہوگا آپ کی جو اسائیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی ایک اور نظم بطن کے بارے میں کسی بھی جگہ سے ریسرچ کر کے اس کی تشریف کو ہوم ورک اسائیمنٹ میں لکھنا ہے اور سکول میں جمع کروانی ہے اللہ تعالی ہم سب کا عامی اور ناصر رہے اللہ حافظ